سامپ اور کووہ اس نے وہاں پر اپنا بل بنانے کا فیصلہ کیا کووہ سامپ سے ڈر گئے وہ نہیں چاہتے تھے کہ سامپ ان کے اتنا سمیپ رہے کووہ کی پتنی نے کہا ہم اس کے ویروہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن ہمیں سافتھان رہنا ہوگا ایک صبح کووہ اور کووہ کی پتنی بھوجن کی تلاش میں گئے کووہ سامپ چاپ پیڑ کے اوپر چڑ گیا وہ مسکراتا ہوا بولا یہاں پر کھانے کے لیے بہت سوادشت بھوجن ہے وہ شیگرہی کووہ کے بچوں کو کھا گیا جب کووہ اور اس کی پتنی لوٹے تو انہیں بہت تھککہ لگا کووہ کی پتنی روتے ہوئے بولی میرے پیارے بچے کہاں چلے گئے پیچاری کووہ کی پتنی بہت دکھی ہوئے اور چلا کر روتے ہوئے بولی دوشت سامپ بچوں کو مار کر کھا گیا کووہ بہت پریشان ہوا اسے بہت گصہ بھی آیا کووہ کی پتنی نے کہا چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں ہم کسی دوسری پیر پر چل کر نیا گھوستہ بنائیں گے کووہ بولا اب کیا بات کرتی ہو ہم یہاں کئی ورشوں سے رہ رہے ہیں ہم اپنا گھر کیسے چھوڑ سکتے ہیں کووہ کی پتنی نے جواب دیا آپ ٹھیک کہتے ہو پر کووہ نے تھوڑی دیر سوچا اور بولا ہمیں سامپ کو مارنے کا کوئی اپائے کرنا ہوگا چلو اپنی میتر لومڑی کے پاس چلتے ہیں وہ بہت چطر ہے وہ ہماری ساہتہ اوشش کریں گی دونوں کووہیں اڑ کر اپنی میتر کے پاس چلے گئے کووہ بولا پیاری دوست ہمیں آپ کی سہایتہ کی آوشش کرتا ہے انہوں نے لومڑی کو ساری گھٹنا بتا دی وہ بولے یہ تو آپ ہماری سامپ سے رکشہ کریں نہیں تو ہمیں یہ گھر چھوڑنا پڑے گا لومڑی کچھ دیر تک سوچنے کے بعد بولی پیارے دوست آپ اس گھوسلے میں بہت سمیسے رہ رہے ہو آپ کو کہیں نہیں جانا پڑے گا چنتہ مت کرو میرے پاس سامپ کو مارنے کا ایک بہت اتتم اپائے ہے لومڑی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کیا آپ سامنے وہاں محل دیکھ رہے ہو اس میں کچھ راج کماریاں رہتی ہیں پرتے دن صبح وہے ندی میں نہانے جاتی ہیں جب وہ ندی میں نہا رہی ہوں تو ان کے نوکر ندی کے کنارے ان کے کپڑوں اور آبھوشنوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں آپ دونوں کل ندی کے پار جانا چھپ کر پرتکشہ کرنا وہ آپ کو دیکھ نہ پائیں جب راج کماریاں نہانے جائیں گی تو کوئے کی پتنی سونے کا ہار اٹھا کر اڑ جائے گی کوئے اس کے پیچھے تیز آواز کرتا ہوا دوڑے گا موقر کوئے کی پتنی کو ہار لے کر اڑتے ہوئے دیکھیں گی وہ تم دونوں کا پیچھا کریں گے تب وہ کوئے کی پتنی سے بولی آپ برکت کے پیڑ کے پاس پہنچ کر اس ہار کو ساپ کے بل میں گرا دینا پھر پرتکشہ کرنا اور دیکھنا کیا ہوتا ہے دونوں کوئے لومڑی کے اپائے سے بہت سہمت تھے انہوں نے اسے دھنیواد دیا اور اڑ گئے اگلی صبح وے ندی کے کنارے جا پہنچیں چل دی ہی وہاں راج کماریاں آ گئیں انہوں نے اپنے کپڑوں اور آبھوشنوں کو اپنے نوکڑوں کو دے دیا یہ ندی میں نہانے چلی گئے کوئے کی پتنی نیچے اُتری اور اس نے ہار کو اپنی چوچنوں اٹھا لیا اس نے اپنے تنگ تھا کھڑائے اور اڑ گئی کوئے تیز آواز کرتا ہوا اس کا پیچھا کرنے لگا نوکڑوں نے کوئے کی پتنی کو ہار لے جاتے دیکھا اور چلائے رکو رکو ہار ہمیں دے دو رک جاؤ کوئے کی پتنی نہیں رکی نوکڑ دونوں کوئوں کا پیچھا کرنے لگے شیگ رہی کوئے کی پتنی پرکت کے پیٹ کے پاس جا پہنچی اس نے وہ ہار سامپ کے بل میں گرا دیا نوکڑوں نے یہ سب دیکھا وہ ہار کو ایک لمبی چھڑی سے باہر نکالنے لگے اس سمیں سامپ بل کے اندر سو رہا تھا اسے بہت گسایا وہ بہار آ گیا نوکڑوں نے اسے گھیل لیا تھا انہوں نے اس سامپ کو لمبی چھڑی سے پیٹا اور اسے مار ڈالا پھر نوکڑوں نے ہار اٹھایا اور چلے گئے کوئے اور اس کی پتنی بہت خوش ہوئے کوئے کی پتنی نے کہا اب ہمیں دوشت سامپ سے مکتی مل گئی بھی دونوں کئی وشو تک اپنے گھوچنے میں شانتی پور وقت رہے اس کہانی سے ہمیں یہ شکشہ ملتی ہے کہ بدھیمانی سے کسی کو بھی ہر آیا جا سکتا ہے